جب کوئی اسکرپٹ آپ کو ملتا ہے اور آپ کو توجہ سے تمام تر توجہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لکھنے والا جو ہے وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے پوری توجہ آپ کو ایک دفعہ نہیں کئی کئی دفعہ دینی پڑتی اس کو پڑھنا پڑتا ہے اس کے بعد آپ کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو کس لیے بک کیا گیا ہے جب آپ کی ڈائریکٹر سے ڈائریکٹر جو دیکھئے آپ اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ آپ مجھے کیا بتا ہے اس وقت میں کیسا نظر آ رہا ہوں کیسا نہیں نظر آ رہا ہوں یہ تو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو سب سے بڑی آنکھ ڈائریکٹر کی ہوتی ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کو اس کی بات ماننی ہے یس بوس کی طرح اڈائریکٹر is always right اس کے بعد آپ میں پھول پتیوں میں رنگ بھرنے ہیں آپ نے اپنے کردار میں تو رائٹر نے جو کچھ لکھا ہے وہ پورا پورا انصاف کرنا ہے آپ نے ڈائریکٹر اور رائٹر کے ساتھ مل کے اگر تھوڑی بہت آپ تسیح کرنا چاہتے ہیں یا اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنے کیونکہ ہر ایکٹر جو ہے وہ جب کردار کرتا ہے یا ادائیگی کرتا ہے مقالمیں کی تو اس کا اپنا سٹائل ہوتا ہے اس کا اپنا آنگ ہوتا ہے اس کی اپنی آواز ہوتی ہے کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ ایکٹر کی بہت ہی خوبصورت آواز ہونی چاہیے اور بہت ہی بیوٹی ہونی چاہیے اس کا مطلب ہے باقی لوگ کوئی ایکٹنگ نہیں کر سکتے چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے حصے میں جو کچھ آیا ہے اس کو آپ کو ادا کرنا ہے تو ڈائریکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے آپ کو کاسٹ کیوں کیا پھر رائٹر اور ڈائریکٹر سے مل کے آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کی اجازت طلب کرتے ہیں اور آپ اس کو کر کے دکھاتے ہیں اور آپ اچھے ایکٹر ہیں تو آپ کئی کئی دفعہ کر کے دکھاتے ہیں بہت سی ریہرسل کرتے ہیں اس میں آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ڈائریکٹر ہی ہے جو آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اب جب وہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے اس پر آپ قائم ہو جائیں اس کو مان لیں تسلیم کر لیں اور پھر آگے بڑیں تو سونے پر سوہاگہ ہو جائے اس میں زد کی کوئی بات نہیں ہوتی میں تو ہمیشہ ڈائریکٹر کو عوی کرتا ہوں وہ الگ بات ہوتی ہے کہ ہمیں بہت سے ڈائریکٹرز ایسے ملتے ہیں جو کہ بس آپ سمجھ لیجئے لیکن آپ ان سے بھی پوچھتے ضرور ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں اس کے بعد اسے ان سے ڈسکس کر کے بحث کر کے کسی مقام پہ آ جاتے ہیں آپ کے یہ کرنا ہے اس لیے تمام توجہ رائٹرز اور ڈائریکٹرز سے ڈسکس کرنے کے بعد آپ پرفارم کریں ایک ذہن میں تو آپ کے آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کردار اس طرح کرنا ہے لیکن جس نے لکھا ہے بعض رائٹر ایسے مطلعہ اشفاغ صاحب ہیں امجد اسلام امجد ہے نتیم ہے بانو قصیہ ہیں انہوں نے جو لکھ دیا سو لکھ دیا لیکن ادا کس طرح کرنا ہے یہ آپ پوچھ لیتے ہیں ان سے اور جو ڈائریکٹ کر رہا ہوتا ہے روسی